بری موت اس کو نہیں کہتے بری موت کفر پر ہو وہ بری موت لوگوں کے چلنے کے چپل کی آواز تک مردہ سنتا مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا اور جیسے ہی وہ انتقال کر گیا اس کا چہرہ جانور کی طرح بن گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے باپ کا کوئی ایک گناہ ایسا تھا جس سے مولا ناراض رب فجیر غزب ناک تھا لیکن ایک بات میں بتا کر چاہتا ہوں یہ جتنے کتے بھوکتے ہیں چند دنوں کی بات آپ سے زیادہ خوبصورت کسی مانے جنہ دی نہیں اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا ہے چودہ سو سال پہلے ہائی گائز ایک بار پھر سواکت ہے بھائیوں کا چینل ری ایکشن بابا میں میرا نام ہے رام اور گائز آج جو میں بیڈیو بنانے والا ہوں بہت انٹریسٹنگ سا بیڈیو ہے ایکشلی اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہی اس میں اتنی زیادہ انٹریسٹنگ چیز ہے کہ آپ لوگوں کا ایک بار تو یہ پورا بیڈیو دیکھنے کب مان کرے گا تو یہ ہے مفتی سلمان عجری صاحب کا بیڈیو ریسنٹلی ایک بھائی نے کومنٹ کر کے بتایا تھا اور بھی کئی سارے بھائیوں نے اس کے لیے بتا کے رکھا تھا تو آج میں سی پر ہی ری ایکشن کر رہا ہوں تو بیڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے موت کا بیان سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے بھائی مفتی سلمان عجری صاحب بھائی صاحب یہ سب سے بڑی دنیا کا سب سے بڑا جو لکش رہتا ہے سب سے بڑی منجل موت ہی ہے سب کو پتہ ہی ہے ایک دن سب کو آنی ہے کبھی کو کسی کو پہلے کسی کو بعد میں لیکن اس کا بیان سن کر کیسے آئے گی کیا سب ہوگا اس کا بیان سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں بھائی صاحب موت سے پہلے موت دیکھ لینے والی چیز ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو کوئی بیڈیو اچھی لگے گی تو آپ لوگ جرور اپنے بیچار کومنٹ میں کریں اور اگر آپ کو بیڈیو اچھی لگے تو پلیز اس بیڈیو کو لائک کریں اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسی ریکشن بیڈیو ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تو آج کے ریکشن میں سٹارٹ کر لیتا ہوں بینا کسی دریئے کے لیٹس پلے ارے بڑی بری موت ہوئی نہیں میرے عزیز بری موت اس کو نہیں کہتے بری موت کفر پر ہو وہ بری موت ایمان پر اگر مر گیا اور ستر ٹکڑے بھی ہو گئے تو وہ بری موت نہیں وہ شہادت کی موت شہادت ہے اسے بری موت نہیں کہا جائے گا جنازے جاتے ہیں اپنے باپ کا جنازہ لے جانے والا بیٹا بھی تختیاں بند کر کے قبر کی مٹی ڈال کر کے جب گھر آتا ہے مید پکار رہا ہوتا ہے اسے سب چیزوں کی خبر ہے لوگوں کے چلنے کے چپل کی آواز تک مردہ سنتا ہے لیکن اتنی تاریخ قبر ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ نظر نہ آئے اور ایسے دفن کر کے آتے ہو نہ ایک تکیہ دیتے ہیں نہ ایک بوریا نہ ایک چھادر اور نہ قبر میں کوئی روشندان سراخ کچھ نہیں یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں توجہ جب تم اپنے دوستوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھو گے تو میں دفن کرنے والا بیٹا بھی جاتے ہوئے دیکھو گے بھائی بھی جاتے ہوئے تم دیکھ رہے ہوں گے قبر کے اندر سب چھوڑ کر چلے جائیں گے اندھیرہ 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 قبر کا اس اندھیری رات میں اگر کوئی روشنی لے کر آتا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس قبر کی اندھیری رات میں وہ روشنی لے آئیں گے اور میرے عزیزو جب تمہیں پتا ہے کہ قبر میں ہمیں ان کی ضرورت ہے حشر میں ان کی ضرورت ہے تو پھر سن لو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ہم نے دنیا داروں کو بھی دیکھا ہے ان کے گھروں پر عزت ڈھوننے والے ان کی جوتیوں پر عزت ڈھوننے والے ان پر اپنی زندگیاں نچھاور کرنے والے بڑھاپے میں تمہیں بھی تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے پارٹیوں سے نکال کر کے تو ایسا انہیں بیوہ بنا دیا گیا ہے کہ کوئی پوچھتا تک نہیں ہے لیکن اے سنی مسلمانوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا یہ بات یقین کے ساتھ یاد رکھے میرے آقا نے کبھی اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑا بہت بڑی ہے کبھی تنہا نہیں چھوڑا ابو اللہ سمرخندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک واقعہ لکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا اور جیسے ہی وہ انتقال کر گیا اس کا چہرہ جانور کی طرح بن گیا ایک ہی بیٹا تھا سنو ایک ہی بیٹا تھا اور باپ کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا کچھ گناہ کیا ہوگا کچھ غلطیاں کیا ہوگا اب بیٹے نے جب باپ کا چہرہ بگڑتا ہوا دیکھا فوراں دروازہ گھر کا بند کر دیا اور دیکھ کر کے میت کو در لگنے لگا کہ اب لوگوں کو دیدار کراؤں کی نہیں کراؤں جنازہ اٹھاؤں گا لوگ تو دیکھنے آئیں گے دفن کیسے کروں گھر کی عورتوں کو سب کو سمجھا بجھا کر بٹھا دیا اور کہا اب میں اعلان نہیں کروں گا باہر دفن کرنے نہیں لے جاؤں گا گھر کے اندر ہی گڑا کھوٹ کر اپنے باپ کو یہی دفن کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے ورنہ بے عزتی ہو جائے گی بڑی زلت اٹھانی پڑے نوجوان لڑکا گھر میں روتا ہوا بیٹھا ہے میرے باپ کے ساتھ کیا ہو گیا وہ رو رہا تھا اچانک اس کے گھر کے دروازے سے کھلنے کی آواز آئی اچانک دروازہ کھلا ایک بزرگ گھر کے اندر آئے وہ آتے ہی ان کے چہرے پر چادر تھی وہ سیدھے میت کے پاس گئے چادر ہٹائی اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا پھر چادر بند کر پھر اس نوجوان لڑکے کے پاس آئے وہ بزرگ کہتے ہیں کیا ہوا بیٹا کیوں رو رہا ہے نوجوان لڑکا کہتا ہے میں تو آپ کو دیکھا نہیں کہاں سے آپ اندر آگئے ہیں میں نے دروازے سب بن کر دیئے تھے لیکن اب آپ آگئے ہیں تو کیا دیکھتے نہیں میرے باپ کا چہرہ بدل گیا ہے میں اپنے باپ کو لوگوں کے سامنے کیسے جنازہ اٹھاؤں آپ نہیں دیکھتے چہرہ جانور کی طرح ہوا ہے وہ آئے ہوئے بزرگ نے کہا بیٹا جا کے دیکھ تو سہی تیرے باپ کا چہرہ سلامت تو ہے کچھ ہوا نہیں وہ نوجوان کھڑا ہوا اور گیا اپنے باپ کی لاش کے پاس چادر ہٹائی تو دیکھتا ہے اپنے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے خوبصورت ہے وہ خوشی کے مارے روتے ہوئے سجدہ شکر میں گر گیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر کھڑا ہوا اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تُو نے فرشتہ بھیج دیا میرے گھر پر یہ کون بزرگ ہے جو میرے باپ کے چہرے کو انہوں نے ٹھیک کر دیا اس وقت تک وہ بزرگ گھر سے نکلنے کو تھے دروازے تک پہنچے تھے یہ دوڑتا ہوا آیا اور ان کا دامن پکڑ لیا کہا آپ کون ہیں اللہ کا فرشتہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے آپ نے میرے باپ کے چہرے کو ٹھیک کر دیا یہ احسان کیوں کیا وہ آئے ہوئے بزرگ پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں انا محمد رسول اللہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں اللہ سبحان اللہ کیا بات اللہ اکبر جیسے ہی وہ نوجوان سنا قدموں میں گرا کہا آقا میرے گھر آپ کی آمد ہوئی اور اس حال میں مجھے بتائیں میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے باپ کا کوئی ایک گناہ ایسا تھا جس سے مولا ناراض رب تجیر غزبناک تھا جیسے ہی تیرے باپ کا انتقال ہوا مولا نے اپنے غزب کا اظہار اس کے چہرے پر کیا تیرے باپ کا چہرہ بدل گیا لیکن اے نوجوان تیرے باپ کی ایک اچھائی تھی ایک اچھائی یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک سو مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑھتا اوہ بہت صحیح بہت سے بہت بڑے ہیں کیا بات ہے واہ 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 حضور ورماتے ہیں روزانہ اس کی عادت تھی گناہ ہوں گے لیکن اپنے نبی کو یاد کیے بغیر سوتا نہیں تھا جو فرشتہ اس کے درود مجھ تک پہنچاتا تھا آج وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا غزب ہو گا یا رسول اللہ آپ پر درود پڑھنے والا وہ بندہ آج مر گیا لیکن مولا کے جلال کا شکار ہوا اللہ کے غزب کا شکار ہوا ہے اگر آقا آپ اس پر رحم نہ کریں گے تو دنیا بعد میں تانہ دے گی درود پڑھنے والے کا چہرہ ہی سلامت نہیں رہا تو کس کا سلامت رہے گا میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھ کر کے آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا تو بگڑا ہوا تھا میں نے ہاتھ رکھا اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی مولا یہ وہ چہرہ ہے جو مجھے یاد کیا کرتا تھا رب قدیر نے فرمایا محبوب اپنا ہاتھ اٹھاؤ ہم تمہاری سفارش پر تمہارے غلام کے چہرے کو چاند سی شباہات دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ خوبصورتی عطا کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو میرے آقا کی سفارش پر پھر سے وہ حسن و جمال عطا کیا میں یہ بات جب پڑھتا ہوں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اسی لیے پھر بریلی کے امام کی بات یاد آتی ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اے مسلمانوں میں آج پھر سے تمہیں قریب لا کر کے کہتا ہوں ادھر ادھر مت دیکھو اگر تمہارے دردوں کو کوئی آج سمجھنے والا ہے تمہارے غموں کو اور تمہارے تمہارے غم کی داستان کو کوئی اگر سننے والا ہے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے دنیا تمہارے غموں پر ہاتھ نہیں رکھتی یہ تمہارا مزاق اڑاتی ہے تم جس کے پاس جا کر کے شکایت کرتے ہو ہمارا یہ حال ہو گیا ہمارا وہ حال ہو گیا ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دنیا داروں نے ہمیشہ ہمارا مزاق اڑایا ہے تمہارے ہاتھ میں دو چاکلیٹ دے دیں گے تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز تھما کر کے بھیج دیں گے لیکن تمہارے دردوں کا مدعوہ کرنے والا کوئی نہیں اگر کوئی ہے سچی محبت تم سے کرنے والا وہ آمینہ کا لال ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے اسی لئے میں کہتا ہوں جو قبر میں جا کر کے بھی میرے آقا ہم گنہگاروں کو یاد کرتے رہے میراج کے سفر میں پہنچ کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کی سفارش کرتے رہے کیا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دو اپنے شب و روز وقف کر دو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کی دیئے اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے یہ ایک بات ضرور کہوں گا میں تمہارے جذبات کو بیدار کرنے کے لئے آیا ہوں اگر کسی کے اندر بزدلی ہے خوف ہے تو نکالو اب بقیہ زندگی کی ہر ساس ہم نبی پاک کی محبت کے لئے وقف کریں گے انشاءاللہ حضور کے لئے جیئیں گے حضور کے لئے مریں گے بریلی سے قریب رہتے ہوں بلکہ تمہارا صلح بریلی ہے تمہارا صلح بریلی ہے اور تمہاری قسمت پر پوری دنیا رشت کرتی ہے ہم تو بہت دور اندوستان کے ساؤت سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا آبائی وطن کرنا ٹکا ہے لیکن مصر میں جائیں مدینے میں جائیں لوگ ہم کو بریلی سے پہچانتے ہیں بہت بڑی ہے کیوں اب تمہارا حق زیادہ ہے بریلی کے رہنے والے بریلی کے امام کے قریب رہنے والے اس نصیحت کو یاد رکھو اس بریلی کے امام نے اپنی محبت تمہارے سینوں میں نہیں ڈالی پوری زندگی بھر قلم چلایا ہے تو میرے مصطفیٰ کی محبت تمہارے سینوں میں ڈالی نعرے تکبیر نعرے رسالت عشق محبت عشق محبت نبیرِ آلہ حضرت اسی لئے پوری دنیا آج یہ برملہ کہتی ہے ڈال دی قلب میں اسمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہلا خونس اللہ اس بریلی کے امام کی یہ نصیحت یاد رکھو کیا نصیحت انہوں نے یہ سبق دیا تھا دہن میں زبان تمہارے لیے یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور جس دن تم بیدار ہو جاؤ گے جس دن تم کھڑے ہو گئے یہ دنیا پھر سو سال کے لیے سونے پر مجبور ہوئی جائیں آج دیکھ لینا یہ ہماری قوم بیدار ہوئی ہے انشاءاللہ اب یہ بچے خاموش نہیں رہیں گے جواب دینے کا طریقہ صرف تلوار چاکو چھوری نہیں ہے ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے نہیں ہیں ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت یاد رکھو ہر دشمن کا مقابلہ گولی بم بارو چاکو چھوری تلوار سے نہیں ہوتا بعض دشمن وہ ہیں جو صرف تمہیں جھلانا چاہتے ہیں ان کا مقابلہ کس بات سے کروگے ایک بار اگر کوئی توہین کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے تو اس کا جواب تو ہم دیں گے ہی دیں گے لیکن یہ قسم کھا کر کے جائیں گے کہ اب ہر بچے کو عشق رسول بنا کر رہے ہیں سبحان اللہ اور اپنوں میں تو اپنوں میں تمہارے خیموں میں بھی آ کر کہ ہم مصطفیٰ کے نعرے لگا کر جائیں یہ بات ہوگی دیکھیں نا آپ یہ بات ہوگی جس دن تم یہ تیہ کر لوگے ہر خیمے سے آواز آئے گی لبائک یا رسول اللہ آپ نے آج یہ گستاخیاں دیکھ کر کہ ہو سکتا ہے نروسپن محسوس کیا ہو تھوڑا بہت تکلیف تو ہوتی ہے لیکن ایک بات میں بتا کر چاہتا ہوں یہ جتنے کتے بھوکتے ہیں چند دنوں کی بات یہاں پر بھی زلیل ہو کے مرتے ہیں آخرت میں بھی زلت ان کا ٹھکانہ ہے لیکن چودہ سو سال سے کئی گستاخ آئے حضور کی شان میں تہرین کرنے والے کتنوں کو یاد ہیں کچھ کے نام یاد ہوں گے ابو لہب اتبا شہبہ ابو جہل لیکن وہ کیا گستاخ ہی کرتے تھے یہ کسی کو بتا ہے بھول گئے ہوں گے لوگ سب ختم ہو گیا آج بھی جو کر رہے ہیں یہ برساتی کیڑے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ساری گاڑی یہی چلا رہا ہے ہمارے ہاں ایک مسل بولی جاتی ہے بیل گاڑی کے نیچے ایک کتا چلتا ہے اور وہ کتا یہ سمجھتا ہے پوری گاڑی میں چلا رہا ہے صحیح بات ہے اور بیل گاڑی جب آگے چلی جاتی ہے جو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کو تو کوئی اور بیل چلا رہا ہے صحیح بات ہے ان کتوں کو ابھی تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلے گا گاڑی کوئی اور چلا رہا تھا ایک بات آپ کو میں بتا دوں ان کا بھونکنا بند ہو جائے گا ختم ہو گا لیکن اگر کوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی تو کیا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا اے میرے عزیز بچوں نوجوانوں بزرگوں ان کی گستاخیوں کے جواب میں میں یارز گرور کروں گا تمہاری گنتیاں انگلیوں پر بھی نہیں ہو پائے گی لیکن میرے آقا کی مدھ سرائی کرنے والے آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں حضور کی جنہوں نے سچی مدھ کی ہے تعریف کی ہے ان کو دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے ابو جہل کے کلمے تو یاد نہیں لیکن حسان بن ثابت کے جملے سب کو یاد ہیں رسول پاک کا ایک شہدائی صحابی یوں کہتا ہے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں آپ سے زیادہ خوبصورت کسی مانے جنہ ہی نہیں اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا ہے چودہ سو سال پہلے آشق رسول نے میرے آقا کی شان بیان کی تھی مولا نے اس کا نام بھی باقی رکھا کلام بھی باقی رکھا سبحان اللہ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواکا عند حلول الحادث العمم ولن يضیق رسول اللہ جاہو کبی اذا الكریم تجلا باسم منتقم فان من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا نفس لا تقنت من زلت عظم ان الكبائر فی الغفران کلم امی لعل رحمت رب عین یقسم وآ تأتي على حسب العسیان فی القسم یا رب وجع الرجائی غیر منعکس لدیک وجع الحساب غیر منخریم والتف بی عبدکا فی الدارین انہ لہو خبرمتا تدعوه الاحوال ينہزم و اذل صحب صلاة منک دائمت على النبی بمنحل ومنسجم ثم الرضا عن عبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذل کرم یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الكرم مولایا صلی وسلم دائماً ابدا على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی میرے عزیزوں آٹھ سو سال کے بعد مجھ جیسے ایک اتنات طالب علم کو میرے آقا کی شان میں کہا ہوا ہر جملہ یاد ہے لیکن گستاخیاں کسی کو یاد نہیں رہتی ہر خطے سے ہر زبان سے میرے آقا کی تعریف کرنے والے کم نہیں ہوئے اسی لیے میں آج اس ممبر کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں یہاں تعریف ہوگی تو صرف میرے مصطفیٰ کی ہوگی یہاں سے بیان ہوگا تو میرے آقا کی بادشاہت کا اعلان ہی ہوگا کیا کہا ملا عبد الرحمن جامی نے تنم فرسودا جاں پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پجمردہ آوارا زعزیا یا رسول اللہ چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالیند کنم جاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالیند کنم جاں یا رسول اللہ سادی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلاب کمالی ہی شفت دجابی جمالی ہی حسونت جمیع خصالی ہی سلو علیہ و آلیہ اور حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر کہ وجہ کلمنیر لقد نویر القمر لا یمکن سناؤک مہ کان حق ہو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر عربی والوں نے بھی کہا فارسی والوں نے بھی کہا پنجابی شائر عاشق رسول کہتا ہے مک چند بدر شاشانی ہے ماتھے چمک لٹھ نورانی ہے کالی زلفت اکھ مستانی ہے مخمور اکھے ہن مدوریاں اس صورت نو میں جان اکھا جان اکھا کی جانے جہاں اکھا سچ اکھا رب دی شان اکھا اس شان تو شانا سب نبیاں سبحان اللہ ماں اجمل اکا ماں احسن اکا ماں اکمل اکا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاق اکھے کتی جاڑیاں دنیا کے سارے عاشقوں کا کلام جب ختم ہوتا ہے بریلی کا امام پکارتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے خسا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جہاں نہیں کرو تیرے نام پہ جہاں فیدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جھی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں آقا میں کیا کہوں تمہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ سب ظلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں گستا کتے بھوکتے ہیں بھوکنے دو مگر بریلی کا امام ہمیں یہ سبق دیتا ہے ہم جب کہیں گے تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں تو یوں کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیوہ کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جس میں منور کی تابیش ہے اے جانے جان میں جانے تجھلا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اللہ رہے تکبی سمجھئے جیسے ہے اس اونچے سے اونچہ ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سب ہی مشعلیں شمہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا ہم بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی نعرے تکبیر نعرے رسالت عزمتِ مصطفیٰ شہیدِ آزم کانفرنس مسلکِ آلہ حضرت نبیرِ آلہ حضرت کیا بات ہے بس اس ممبر کا حق یہی ہے کہ ایک عاشقِ رسول کی زبان سے نکلے ہوئے اشار کو پڑھ دیا جائے اور جس ممبر پر آلہ حضرت کی اشار پڑھے جائیں میں سمجھتا ہوں ممبر کا حق اداف ہو گیا ہاں باقی ہم جیسوں کی تعریف کرنے کے لیے اسٹیج نہیں سجائے جاتا ہے یہ ممبر میرے مصطفیٰ کی شان کے لیے ہے اور جو ان پر فنا ہو گئے ان کی شان تو اسی بہت بڑیا اسی لیے اب آؤ اخیر میں میرا میسیج یہی ہے اسی بات کو اپنی زندگی اسی بات کو اپنی زندگی بنا لو یہ تھا انڈ کی لین جو کی تھوڑی سی کٹ گئی پر ویڈیو بہت انٹریسٹنگ تھا انڈ میں آکے تو ایک دم نبی کے لیے اتنی ساری لین بولی گئی تھی اتنا سارا سجدہ کیا گیا اتنا سارا ان کو یاد کیا گیا بھائی بہت پیارا بیڈیو تھا سچ میں اور اس کے بعد جو بیڈیو کا ٹائٹل تھا موت کا بیانس ان کا روم پرے کھڑ جائیں گے سچ میں انہوں نے جو ایک اسٹوری بتائی تھی جس میں کہ اس لڑکے کے فادر کے ایک دم چہرہ بگڑ جاتا ہے تو جو اوپر سے رشول اللہ آتے ہیں مطلب جو رشول آتا ہے اللہ کا وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ لگا دیں تو بہت سندر چہرہ ہو جاتا ہے تو گائز بڑا انٹریسٹنگ اور سیکھنے والا ویڈیو تھا امید آپ لوگوں کو بھی اچھا لگاؤ گا تو جرور آپ لوگ اپنے کومنٹ کریں اور آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریاکشن ویڈیو ملتے رہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تو آج کی ریاکشن میں گائز بس اتنے ملوں گا نیکسٹ اور کسی ریاکشن میں تب تک لائے thank you so much for watching بائی بائی گائز see you guys take care guys